السلام علیکم اگر ہم اس ویڈیو میں تھائیروی گلینڈ کی بات کریں گے اس کی میں فیزیلوجیک اور ٹرم سے بتاؤں گا جو تھائیروی گلینڈ ہوتا ہے اس کی جو ریگولیشن ہوتی ہے اس کی جو کہہتے ہیں سیکریشن ہوتی تھائیروی ہرمونز کی وہ پھر تھائیروی ہرمونز آپ کے باڈی پر ایڈ کیسے کرتے ہیں اور سرسلیلیٹر کلینکلز ہوتے ہیں تو وہ ہم اس ویڈیو میں کریں گے وہ تک ہے جو انیٹمی کی ویڈیو تھی اس کا بہر میں کافی چیزیں بتا دیتیں جو نے یہ پھر کر دکھائی ہوئیٰ ہے ان کی two chapter 3 اگر تو ایسی ہوگا کہ کوئی آج گلینڈ وہ کم ہوェکس ہے تو اس پاس Merck قومی گلا کی بات کرتے ہیں اب یہ اپیثیلیم میں اس کی جو یہ والی سرفس ہے جو بلکل کیپلریز کے ساتھ ہے جہاں پہ بلڈ سلس نظرہ رہے اور یہ کیپلریز نظرہ آئی ہیں تو جو یہ والی اس کی سرفس ہے جو انہوں نے یہاں پہ اپیثیلیم کو کہتے ہیں ایک اپیثیلیل سل کو انلاش کر کے دکھائیو ہے یہ والی سیڈ ہوتی ہے بیزولیٹر سیڈ اور جو اس کی فولیکل کے اندر جو کولویڈ ہے اس کے اندر بیسیلی جیل لیک سٹرکچر ہوتے ہیں جو کولویڈ والی سرفس ہے جو انہوں نے یہاں پہ دکھائی ہوئی ہے تو جو یہ والی سرفس ہوتی ہے یہ ہوتی ہے اپائیکل سرفس ہے بیزولیٹر لے یہ اپائیکل سرفس ہے اب ہوتا ہے کہ جو تھائیوائی گلینڈ میں سے جو دو مین آپ کے تھائیوائی کے ہرمونز ہوتے ہیں تی تری ٹرائیوڈو تھائیرونین اور تی فور تھائیروکسین وہ بیسیلی یہی پہ پہلے سٹورڈ ہوئے ہوتے ہیں ایک لائیکل پروٹین جس کا نام ہوتا ہے تھائیروگلوبلین اس کے اندر ہے پھر وہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی کہتے ہیں آتا ہے کوئی سیگنل آتا ہے پھر ٹویٹری گلینڈ سے اس کے بعد وہ آکے ریلیس جاتے ہیں بلڈ میں ہو جاتے ہیں کیپیلریز میں پھر کیپیلریز کے تھرو وہ بلڈ کے اندر چلے جاتے ہیں اب ہوتا ہے کیا ہے کہ ان کے لئے آپ کا آرڈین کی ضرورت بڑھتی کیونکہ آرڈین سے بھی مین آپ کے تھائیورٹ کے جو ہرمون سے وہ بنتے ہیں تو یہ بیسیلیٹر سرفیس دکھائی گے ہوتا ہے کہ یہاں پہ یہ دو سے آپ کے کہہتے ہیں وہ ہوتے ہیں سمپورٹر ہوتے ہیں ایک تو یہاں پر صوڈیم ایوڈائیڈ سیم پورٹر ہوتا ہے صوڈیم ایوڈائیڈ سیم پورٹر اس صوڈیم ایوڈائیڈ سیم پورٹر کا فنکشن کی ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ صوڈیم کو اور جو ایوڈائیڈ آئینز ہیں جو آپ نے اپنی ڈائیٹ میں ایوڈائیڈ آئینز لیے ہوں گے ان کو یہی کہہتے ہیں جو اپیثیلیل سیلز کی جو بیثیلیل سیلز کی اندر یہ کرائے گا ٹرانسپورٹ اب جو کہتے ہیں آئیوڈائیڈ آئینز ہیں کیونکہ یہ باہر والی جگہ ہے وہاں پہ کم ہوتے ہیں کمپیرڈ ٹو انسائیڈ ہم دیکھیں گے انسائیڈ آئیوڈائیڈ آئینز زیادہ ہوتے ہیں ان کی کانسیٹریشن زیادہ ہوتی ہے تو یہ تھو ایکٹیف ٹرانسپورٹ ایک طرف سو رہا ہوتے ہیں اس کی جو سوڈیم پوٹیش ایمپن پہ وہ ایٹی بھی پروائیڈ کر رہا ہوتے ہیں وہ ہی ایٹی بھی کو یوز کر رہا ہوتا ہے ایسا انرجی اور جو سوڈیم آئینز ہیں کیونکہ یہاں سے سوڈیم آئینز باہر نکل رہے ہیں تو ان کی جو کانسیٹریشن ہے وہ انسائیڈ کم ہوتی ہے اور وہ تھو کہ کہتے ہیں پروٹین اندر جا رہے ہیں چینل پروٹین کے تو یہ ایک طرف سے فیسیلیٹیٹڈ ڈیفیوزن ہو رہا ہے تو سوڈیم آئینز فیسیلیٹیٹڈ ڈیفیوزن اور آئیوڈائیڈ آئینز اپنا سوڈیم آئیوڈیٹس ایمپورٹر کے طرح ہوتا ہے یہاں پہ ایک دیکھا ہے پر دو آئیوڈائیڈ آئینز اور ایک سوڈیم آئینز اندر چلے جاتے ہیں سیل کے اب ہوتا کیا ہے کہ سوڈیم تو بڑھ نکل جائے گا جو آپ کا آئیوڈائیڈ آئین ہے وہ پھر آگے جا کے اپنی اپائیکل سرفیس کے طرح ایک اور چینل پروٹین ہوگی جس کا نام ہوگا پینٹرین پینٹرین کے طرح کیا ہوگا کہ آئیوڈائیڈ آئینز سوڈے جائیں گے اپنا ادھر اس کے اندر کولائیڈ کے اندر اور جو کلورائیڈ آئینز ہوں گے وہ وہاں سے آ جائیں گے اندر اس کے طرح تو یہ ایک طرح سے انٹی پوٹر ہے جویڈ آئینز صورتی ایک جویڈ آئینز سے اندر کو چیز اور آپ کو بنیاد لائیڈ آئینز یہاں پا ایک ہونہ تھی آپ اینزائم ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے پاروکسیڈایڈ پاروکسیڈایز ایکٹیوپیٹی ہوتی ہے اور یہاں پر آتی کس سے ہیٹو او ٹو سے ہٹو او ٹو سے پروکسیڈایڈ آئینز وہ کرتا کیا ہے جو آئیوڈ آئینز وہ ابھی oxidize ہوئے ہیں یہاں پہ آکے کہ پروکشیڈیز کے تھوہو ہوتا ہے کہ وہ اپنے convert ہو جاتے ہیں آئیوڈائیٹ جو آئیوڈین ہے سوالی جو آئیوڈائیٹ آئین ہے میں confused کر دیا آئیوڈائیٹ آئین جو ہے وہ اپنے آئیوڈین میں بدل جائے گا oxidize ہوگا جب پروکشیڈیز میں ایٹ ہیا تو اکسیڈائز ہوگیا اور آئیوڈین میں convert ہوگا ہے آئیوڈائیٹ آئین اب ہوتا ہے کہ جو تھائیرو گلوبلین ہے تھائیرو گلوبلین میں نے کہا گلائکو پروٹین ہے تو وہ جو پروٹین ہوتی ہوتی ہیں وہ کس طرح synthesize ہوتی ہیں وہ بیسکلی انڈرپلاسمن reticulum میں تو ریبوزوم synthesize ہوں گی دینور جائیں گی گولجیا پیٹس میں اپنا post transcription modifications کے لیے وہاں پہ اس کی کہتے ہیں گلائکو سائیلیشن یا خوسفوریلیشن وغیرہ ہو کے وہ جو سارا بائیو کیمیسٹری میں بمپرٹ چکے ہیں اس کے بعد ایک تھائیرو گلوبلین پرکرسر بن گیا پھر یہ تھو ایگزوٹ سائٹوسیس ریلیش ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ ایک خاص بات کیا ہے کہ پروکسیڈیس اپائیکل سرفیس ہوتے تو جیسی تھائیرو گلوبلین ریلیش ہوگا ویسی جو آئیو ڈائیڈ آئین ہے وہ اس کے ساتھ آکے ٹیش کر جائیں گے وہ اس کے ساتھ آکے ٹیش کریں گے پھر وہ تھائیرو گلوبلین کے اندر ہی ایک طرح سے تھائیروڈ ہورمون بن رہا ہوتے ہیں کیونکہ خاص بات کیا ہوتی ہے جو تھائیرو گلوبلین ہے جو گلائکول پروٹین ہے اس کے پاس کافی سارے ٹائیروسین جو مینو ایشڈ ہوتے ہیں اس کے ریجیڈیوز ہوتے ہیں اور کرنا کیا ہوتے ہیں جو آئیو ڈین بننا ہے آئیو ڈین بیسیکلی ان ٹائیروسین جو تھائیرو گلوبلین پروٹین ہے اس کے اندر جو تائروسین ڈیسیڈیوز ہیں آئوڈین نے basically ان تائروسین ڈیسیڈیوز کے ساتھ جا کے بائینڈ کرنا ہوتا ہے جس سے پھر آپ کا آگے جا کے پھر کیا کہتے ہیں وہ ہوتا ہے تائروڈ ہورمونز بنتے ہیں تو یہ جو آئوڈین تائرو گلوبلنگ کے ساتھ جا کے اٹیچ ہو رہتے ہیں تائروسین ڈیسیڈیوز پہ اس چیز کو ہم کہتے ہیں اور گینیفکیشن آف آئوڈین اور ہوتا ہے کہ آئوڈین جب آئوڈین ہو جاتا ہے اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے آئوڈینز لگ سکتے ہیں اگر تو اب یہ نورمل چیز دکھائے گی تائروسین کا مولیکل دکھائے گا اگر تو ایک آئوڈین آکے لگے گا تو اس کو ہم کہیں گے مونو آئوڈو ٹائروسین یہ تائرو گلوبلنگ کے اوپر جو تائروسین ڈیسیڈیوز سے اس پہ لگا ہے اگر تو اس تائروسین پہ دو آئوڈینز لگیں گے آپس میں جیسی بھی کمبائن ہوگی تو اسے ساکسے تھائروれない بارموز bناتے ہیں اگر تو دو ڈی آئوڈو ٹائروسین آپس میں کمبائن ہوگے تو وہ بنا دیں گے T4 ه large thto and have you یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دو آئوڈین کے مولیکلوز آپس میں کمبائن ہوگے دو ڈی آئوڈو ٹائروسین تو اس سے بنا گیا تھائروسین اگر تو ایسا ہوا کہ ایک ڈی آئوڈو ٹائروسین جو ایکٹیوٹیوٹی ہے وہ ہی مین فنکشنل ہوتی ہے اور اس میں ایک اور خاص بات جو ہم نیاد رہتی ہیں کہ جو آپ کی باڈی ہوتی جو آپ کے سیلز ہوتے ہیں جو ٹیشو سیلز ہوتے ہیں جنہوں نے یوز کرنے ہوتے تھائیوٹ ہرمونز کو بیسیکلی ٹی کو زیادہ یوز کیا جاتے ہیں ویرس ٹی فور کو کہتے ہیں زیادہ پروڈیوز کیا جاتے ہیں یہ بات میں پھر سے سمجھا دیتا ہوں آپ کا جو تھائیوٹ گلینڈ ہے اس کے لئے جو ٹی فور ہوگا نائنٹی ٹی پرسنٹ جو سکریشن ہوگی وہ ٹی فور کی ہوگی صرف سیون پرسنٹ جو ٹی ٹی کی ہوگی لیکن ہوگا کہ سیلز جب یوز کریں گے تھائیوٹ ہرمونز کو تو وہ ٹی ٹی کو کمپیرٹیف ٹو ٹی فور زیادہ یوز کرتے ہیں کیونکہ جو ٹی ٹی کے ریسپٹرز ہوتے ہیں جو ٹی کے سیلز ہوتے ہیں جو آپ کے ٹی شیو کے ریسپٹرز اور ٹی شیو کے سیلز ہوتے ہیں وہ ٹی ٹی کے لئے کافی سنسیڈیف ہوتے ہیں کمپیرٹ ٹو ٹی فور تو ہوتا کہ خیر ابھی میں بات پوری جو اس کی سکریشن تھی اس کو ختم نہیں کیا تھا ہوا کیا ہے کہ جہاں پر سنتیسز ہوگئے ابھی کولائیڈ کے اندر جو تھائیرو گلوبلن مولیکل ہیں وہاں پر آکے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں تھائیرو گلوبلن پروٹین ہے اس کے اندر مونائیڈو ٹیوسین بھی لگا وای ڈائیوڈو ٹیوسین بھی لگا وای اس کے اندر ٹی بن کے سٹور ہو گیا ریورس ٹی بھی بن کے سٹور ہو گیا اور ٹی فور بھی بن کے سٹور ہو گیا تھائیرو گلوبلن مولیکل کے اندر ہی اور یہ سب ہو کر ہے جو یہ چیز ہو رہی ہے یہ پروسس ایدھر اندر اور ہے کولائیڈ کے اندر اب ہوگا کہا جب کوئی سگنل آئے گا لیٹس سپوز آپ نے کہتے ہیں تھائیرویڈ ہورمون سے مولیکیول ہے یہ ان سب کمپاؤنٹس کے ساتھ اندر پینوسائٹوسس کے تھروں اندر چلا جائے گا سیلز کے سیلز کے اندر جانے کے بات کیا ہوگا کہ کچھ لائسوزومس آکے اس پر ایک کریں گے اور اپنے پروٹیزومل فنکشن کرائیں گے جب لائسوزومس آکے ایک کریں گے تو کرائیں گے جو تھائیرو گلوبلن ہوگی اس کو کلیف کر دیں گے اس کو ہائیڈرو لائز کر دیں گے جب اس کو کلیف پریں گے تو اس سے ہوگا کیا جو اس کے اندر کے سارے پروڈکٹس ہیں جو اس پروڈکٹس کے تھروں وہ پھر واپس بلڈ میں سیکریشن میں اپنی جو بلڈ کی سیکریشن ہے وہاں پہ چلا جائے گا ویرس ہوتا کیا جو مونو آئیوڈو ٹائرسین ہے اور جو ڈائیوڈو ٹائرسین ہے کیونکہ کچھ مونو آئیوڈو ٹائرسین اور ڈائیوڈو ٹائرسین ایسے بھی ہوں کے جو آپس میں کمبائنڈ ہوکے تھائیروڈ ہارمونس ہی بنائے ہوگا اور یہ کچھ نہیں ہوتی یہ کافی سارے ایباوٹ 3.4 مونو آئیوڈ آئین ہے اس کی جو کانسنٹریشن ہوتی ہے وہ واپس سیل میں بڑھ جاتی ہے اسی لیے جب آئیوڈین اندر آ رہا تھا تو وہ اس کو ایکٹیف پرانسپورٹ آ رہا تھا یہ تھی پوری سینتیسز اور یہ تھی پوری سیکریشن آف تھائیروڈ ہارمونس یہ اسی طرح ہوتی ہے یہاں پہ ہمیں کچھ کہتے ہیں ایک کہتے ہیں ایپورٹن انہیبیٹرز کی بات کر لیتا ہوں اگر کچھ ایسی شیرٹس ہوتی ہیں ہائیپر تھائیروڈیزم کی جس میں ہم نے ان پروسس کو رو ہوتا ہوتا ہے تاکہ تھائیروڈ ہارمونس کم سکسی لیٹوں تو ہوتا ہے یہاں پہ ایک ہم کچھ ڈرگز دیتے ہیں جن میں پروپائل جس میں آپ کا تھیوسائنیٹ اینین اور آپ کے پری کلوریڈ اینین یہ تو یاد رکھتے ہیں تھیوسائنیٹ اور پری کلوریڈ اینین کا کام پہ ہوگا کہ یہ جو یہاں پہ سوڈیم وائیوڈیٹ سیم پورٹر یہاں پہ ایک اٹیچ جائیں گے جس کی وجہ سے یہ انہیبیٹ کریں گے کہ آئیوڈائیڈ آئین جو ہے وہ اندر جا کے وہ اندر ٹرانسپورٹر جس سے جو ہے تھائیرو گلوگلین ہے اس کی آئیوڈینیشن نہیں ہو پائے گی جس کی وجہ سے کیا ہوگا تھائیروڈ ہارمونٹ ہی بن پائے گا دوسرا یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے پروکسیڈیس انزائیم ہے جو کہ آئیوڈائیڈ کو آئیوڈین میں آکسیڈائز کر رہا ہے یہاں پہ ہمیں کار ڈرگ دیتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے پروپائل تھیو یورسل پروپائل تھیو یورسل کا کام پہ کہ وہ پروکسیڈیس کو انہیبیٹ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے جو آئیوڈائیڈ آئین ہے وہ آئیوڈین میں کنورٹ نہیں ہو پاتا ٹھیک ہے یہ تھی پوری سیکریشن اور یہ تھی اس کی پوری سنتیسز اب اس نے ایٹ کرنے تھائیروڈ ہارمونز سنس تھائیروڈ ہارمونز آر کے کہتے ہیں یس دے آر لائپو فیلک تو ان کو بلڈ میں ٹریول کرنے کے لیے کچھ پروٹین چاہیے ہوں گی کچھ ایسے مولیکل چاہیے جس پہ وہ اٹیش کرنے دن ٹرانسپورٹ ہو سکیں کیونکہ لائپو فیلک ایک ہارمونز بھی نو بلڈ میں اپنی ہائروفیلک انوانومن ایسے کے کہتے ہیں ٹرانسپورٹ نہیں ہو سکتے اور ایسے ریول نہیں کر سکتے تو ہوتا کیا ایک پورٹین ہوتی جو کہ لیور میں سنتیسز ہوتی جس کا نام ہوتا ہے تھائیروکسین بائنڈنگ گلوبلن کا کام یہ ہے کہ دونوں جو تھائیروکسین اور جو اپنے تھائیروڈ ہارمونز ہیں وہ اس پورٹین کے ساتھ جا کے بائنڈ ہوں گی جو کے لیور سے سیکریٹ ہو رہی ہے بائنڈ ہونے کے بعد وہ جو اپنے رس ریسپٹرز ہوں گے وہ یا انٹرسللل ہوں گے یا تو وہ سیٹوپلازم پہ ہوں گے یا وہ نیوکلیس کے لئے ڈی آنے کے اندر ہوں گے اب ہم ان کے جو فنکشنز ہوتے ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں یہاں پہ اب یہ دکھائے ہوئے اور جو بات میں نے پہلی کی تھی کہ تیٹری اور تی فور دونوں آرین تی فور زیادہ کنسنٹریشن میں پروڈیوس ہوتا ہے لیکن کیونکہ جو سیلز کے ریسپٹر ہوتے ہیں ان کو تیٹری کو یوز کرنا ہوتا ہے کیونکہ تیٹری کے لئے زیادہ سنسنٹریشن ہوتا ہے اس لیے ہوتا ہے کہ جو تی فور ہوتا ہے وہ ڈی آئیوڈینیس کے تھوک کنورٹ ہو جائے تیٹری میں پھر تیٹری جو ہے وہ دونوں اپنے ریسپٹرز پر ایڈ کرتے ہیں اب جو یہ تھائیرویڈ ہورمون ریسپٹر ہے نا یہ اپنے کے کہتے ہیں کسی بھی ڈی آنے کے اندر جو ہم نے کہتے ہیں اس میں جو بائی کمیسٹری تھی اس میں بھی میں پڑھا تھا کہ کچھ جو ہورمون ہوتے ہیں اپنا وہ ٹرانسٹریپشن کے تھوک اپنا ایکٹیویشن کو فردر کے کہتے ہیں الابوریٹ کرتے ہیں اور فردر جو وہ سکنیفائی کرتے ہیں جو اپنا ایکشن ہوتے تو ہوتا گیا ہے اس ایکشن کے لئے کچھ جو ہورمون ہوتے ہیں ان کے جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں ڈی آنے پر جن کا نام ہوتا ہے کچھ ہورمون ریسپونس ایلیمنٹ جس طرح یہاں پر تھائیویشن پر دین پر ایک سپسیفک پارٹ ہے اس کا نام ہے تھائویشن ہوئندسپونس ایلیمنٹ اور ہم دیکھ سکتے کہ یہاں پر تھائیویشن ہوتے ہیں جس کا نام ہوتے ہیں ریٹینویٹ ایکس رسیسٹر اب ہوتا ہے کہ جیسے ہی یوں تیٹری آپ کے där ہیں آشان ہے ریسپونس ایلیمنٹ وی ٹکیویٹ皆さん ہوگا ہم پروسس بائیو کیمیسٹری میں املو جا ہوتا ہے پر ہوتا ہے کہ یہیوں بت def writings پنسٹری یہ سارے فنکشنز ہوتے ہیں تھائیرویڈ ہورمونز کے تھائیرویڈ ہورمونز کے فنکشنز کیا ہیں سی این ایس موشٹ امپورٹنٹ سی این ایس کی ڈیویلپمنٹ کراتے ہیں اور یہ ہم فیٹل لائف میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر فیٹل لائف میں جب بچہ پیدا نہیں ہویا ہوتا اگر تو ایسا ہو کہ جو مدر ہے اس نے تھائیرویڈ اس کے اندر تھائیرویڈ ہورمونز کی سنتز سے صحیح سے نہیں ہو رہی ہو اور جو فیٹل سے اس کو صحیح تھائیرویڈ ہورمون نہیں ملو تو اس سے ہو گئے کہ جو بچہ جب پیدا ہوگا اس کو ایر ریورسیبل مینٹر ریڈیشن ہو سکتی ہے اگر اس کو ہم نے جلدی سے ٹریٹ نہیں کی ہو دوسرا اس کی کارڈیو بیسکلر پر کافی بہتنے ایفیکٹس ہوتے ہیں ہم دیکھیں گے جو تھائیرویڈ ہورمونز ہیں وہ آپ کے جو پرسنز ہوتے ہیں وہن میں کافی ہائپر ایکسائٹی بیلیٹی اور کافی ایریٹی بیلیٹی لاتے وہ کرتا ہے کہ جو کارڈک آوٹپٹ ہے ڈیشو بلڈ فلو ہے ہارٹ ریٹ ہے ہارٹ سٹینٹ ہے ریسپیریشی ریٹ ہے ان سب کو وہ انکیز کرا رہا ہوتے ہیں دوسرا جو تھائیرویڈ ہورمون ہے وہ بیسکلی ایک کٹابولک ہورمون ہے کٹابولک سے کیا مراد ہے کہ وہ جتنی بھی آپ کے پروٹین گلوکوز کاربو ہیڈرٹ سو پیٹس ہیں ان سب کی ڈیگریڈیشن کرا رہا 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 ہوتے ہیں تو میٹیبولزم پہ ایک بیسکلی بیسکلی یہ بی ایمار کو انکریز کرا رہا ہوتا ہے پروٹین سنتیسز کرا رہا رہا ہے لائپولائسز کرا رہا رہا ہوتے گلائی کو جینولائسز کرا رہا رہا ہے گلوکو نیجینسز رہا ہے کہ لوڈیوک سی اے سیسی hijyan's کی کنشن ، اے سیسی رو بعد رو بڑھ رہا ہور ذات اور جب مائٹو کونڈیا آدh وہ سارا بڑھ رہا ہوتے ہیں۔ گروہ ہرمون پر بھی ہم دیکھیں کہ گروہ ہرمون کے ساتھ ہی ایک طرف سے ایٹ کر رہا ہوتے ہیں اور گروہ پر بھی اٹ کرتے ہیں جس تھا گروہ ہرمون کا فنکشن تھا کہ وہ بونز کی فرمیشن ہی کرا رہا تھا اور بونز کو ہیے کہتے ہیں سنتیسس کرا رہا اس کے طرح یہ سارے فنکشن ہیں تھائیرویڈ ہورمون کے کے ایک تو مائٹوکونڈری کو انکریز کر رہے گا جب مائٹوکونڈری انکریز ہوں گے تو باڈیو کے اندر زیادہ اینرڈی پروڈیس ہوگے کیونکہ بھی نیو مائٹوکونڈری کے اندر اکسیلیٹر فوسفریزیشن کا فنکشن ہوتے ہیں جس سے زیادہ ایٹی پیس پروڈیس ہوتے ہیں دوسرا تھائیرویڈ ہورمون کیا کر رہے ہیں ایکٹیو پرانسپورڈ کو انکریز کر رہے ہیں یعنی سوڈیم پوٹیشن ایٹی پیس کو بڑھا رہے ہیں جب سوڈیم پوٹیشن ایٹی پیس بڑھ رہے ہیں تو اس سے ہو کہہ رہے ہیں کہ کافی ایٹی پی ایٹی پیس بڑھ رہے ہیں جس کی وجہ سے زیادہ ہیٹ پروڈیس ہو جی جس کی وجہ سے آپ کو جو بیسل میٹابولیک ریٹ ہے وہ بڑھ جاتے ہیں اس کے علاوہ اس کا کیا ہوتے ہیں بڑی فنکشن پہ مینکیٹس کیٹابولیک تو کاربو ہائیگریٹ میٹابولیزم جو اس کو سٹیمولیٹ کرا رہے ہیں جو فیٹ میٹابولیزم ہے جو ساری لائپولائسز کرا رہے ہیں فری فیٹی ایسٹ جو ہے ان کی جو کانسنٹریشن ہوتی بلڈ میں اس کو انکریز کر رہے ہیں جس سے جو فری فیٹی ایسٹ ہے ان کی پھر اکسیڈیشن کی تو وہ انرڈی چنلیٹ کر رہے ہیں جو ہم نے بیٹا اکسیڈیشن پڑھی بھی فری فیٹی ایسٹ کی دوسرا اچھا ان کا ایک اور خاص بار یہ کہ یہ فری فیٹی ایسٹ جو ہے ان کو تو انکریز کرے گا بلڈ میں لیکن جو آپ کے کہتے ہیں کولیسٹرول، فوسفلیپیڈز اور جو ٹرائیگریسٹرائیڈز ہوتے ہیں ان کی کانسنٹریشن کو یہ ڈگریز کر رہا ہوتے ہیں کیوں کیونکہ جو ٹرائیگریسٹرائیڈز ہیں ٹرائیگریسٹرائیڈز خیل میں اپنے سے کم ہوتے ہیں جب فری فیٹی ایسٹ کو آپ کے زیادی کیونکہ لائیپولیسس کر رہا ہے اس لئیگریسٹرائیڈز کم ہو رہا ہیں جو کولیسٹرول ہے اور جو فوسفلیپیڈز ہیں بسکلی کے کہتے ہیں اپنا جو کولیسٹرول ہے اس کی ایکس aceptation کو زیادہ recurred کراتے ہیں حسسار جو کولیسٹرول ہے سوریی جو کولیسٹرول کی جا سیکریشن ہے اس کو بائل میں زیادہ کراتے ہیں جس سے پھر کولیسٹرول کیا کرتے ہیں تو فیسز وہ لوسٹ ہو جاتے ہیں تو اس کی جو کولیسٹرول کی جو ہوتی کنسنٹریشن ہوتی ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ ہائپر تھائیروڈیزم میں وہ کم ہوتی ہے ہائپر تھائیروڈیزم میں جو فیٹس ہوں گے جو آپ کے کہتے ہیں فری فیٹی ایسٹڈ ہوں گے وہ بلڈ کے اندر زیادہ ہوں گے ویرس جو آپ کا کولیسٹرول اور فوسفلیپڈز ہوں گے وہ کم ہوں گے اس کے علاوہ باقی پھر وہ ہی میں نے جو چیزے کہیں کہ میٹابولیک ریٹ انکریز کرے گا اچھا کیونکہ یہ سارا کیٹابولیک افٹیکٹ پڑھے کیونکہ فیٹس ہیں وہ بھی لوسٹ ہو رہے ہیں اس لیے جو ہائپر تھائیروڈیزم کو جو بندہ ہوتا ہے اس کا جو باڈی ویٹ ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے باقی پھر وہ ہی بات ہے کہ کارڈک آؤٹپٹ انکریز کر رہے ہیں بلڈ فلو انکریز کر رہے ہیں بہت خاص بات آپ کا آٹانومک نیروس سسٹم کے ایک ایکشن یہ کرتا ہے کہ جو آپ کا ہارٹ ہے ہارٹ پہ پہ پاس آکے کچھ ریسپٹرز ہوتے ہیں جن میں آٹانومک کی ریسپٹرز آتے ہیں بیٹا ون ایڈرینرڈی ریسپٹرز وہ کراتا کہ وہ جو بیٹا ون ایڈرینرڈی ریسپٹرز ہوتے ہیں ان کو اب ریگولیٹ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے جو آپ کی کہتے ہیں کارڈک آؤٹپٹ ہے ہارٹ کی کہتے ہیں ہارٹ ریٹ ہے اور جو ہارٹ کی کانٹریکشن کی فورس ہے وہ ساری انکریز ہو جاتی ہے اور اگر وہ کافی زیادہ ہو جائے جس سے بندہ ٹیکی کارڈی میں بھی جا سکتے ہیں تو اس کو روکنے کے لیے ہم کو اس کے کہتے ہیں بیٹا ون بلوکرز دے سکتے ہیں جس میں آپ کی پروپینرز کافی زیادہ یوز ہوتے ہیں باقی پھر وہی ساری چیز ہیں کہ ہارٹ سٹینٹ انکریز ہوئی ہارٹ ریٹ انکریز ہوئی پریشر انکریز ہوئی ریسپریشن انکریز ہوئی جو جی آئی کی موٹیلٹی ہے اس کو بھی انکریز کر آتے ہیں اور جو سینٹرل نروس سسٹم ہے وہاں پہ بھی کافی ایکسیٹیٹ کی ایفٹرک کر رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے بندہ ہائپر ایکٹیف سٹیٹ میں رہتا ہے اور بندے کو ایریٹیبیلیٹی بھی ہو رہی ہوتی کیونکہ ہم دیکھیں کہ جو ہائپر تھائیوریڈ کی بندے ہوتے ہیں ان پر جو سلیپ ہوتی ہے وہ کافی کم ہوتی ہے جو ہائپر تھائیوریڈیزم کا بند ہوتے ہیں ان میں ایک کنڈیشن ہوتی جس کو کہتے ہیں ایگز آف تھلمس ایگز آف تھلمس میں ہوتا ہے کہ جو آپ کی آئیز ہوتی ہیں وہ پروٹوڈ کر رہی ہوتی ہیں جب وہ پروٹوڈ کر رہی ہوتی ہیں تو اس سے ہوتا کہ آنکھیں آپ ہی صحیح سے بن نہیں ہو پاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ جو بند ہوگا کیونکہ اس کا بیزر میٹا بولی فیٹ کافی بڑھا ہے تو وہ بندہ ہر وقت کہتے ہیں constantly tired تو ہوگا لیکن وہ سو نہیں پا رہا ہوگا تو یہ ایک ہم ہائپر تھائیوریڈ میں ایمپورٹن چیز دہیں گے کہ جو ہائپر تھائیوریڈیزم کا بند ہوگا اس کی سلیپ کافی کم ہوتی کمپیر ٹو ہائپو تھائیوریڈیزم کی جو ہائپو تھائیوریڈیزم والا بند ہوگا اس میں سارے چیزیں اُلٹ ہو جائیں گے یہ تھے سارے اس کے فنکشنز اور یہ کچھ باقی انڈوکرین ڈیلائنٹس پہ اپنے فنکشنز پروڈیوز کرتا ہے جس طرح کیونکہ میں نے کہا گلوکوز کو بڑھائے گا تو جب گلوکوز بڑھے گی تو پھر انسولین بھی بڑھے گی انسولین کو بڑھانے کے لیے یہ پینکیاس پر ایک کرے گا یہ چیز کی سارے فنکشنز اب اس کی ریگولیشن پاتے تھے ریگولیشنز کی تھرو ہوتی ہے تھائیوریڈ سٹیمیلیٹنگ ہورمون یہ میں اس کے تھرو سمجھا دیتا ہوں بیسیکل ہوتا کہ آپ کا ہائپو تھائیوریڈیزم میں ایک نیوکلیس ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے پیرا وینٹرکل نیوکلیس وہاں سے تھائیوریڈوٹرپین ریلیزنگ ہورمون نکلتا ہے اس ریبیزنگ ہورمون کا کام ہوگتا ہے کہ وہ جا کے ایڈ کرتے ہیں انٹیرپیٹری پر اپنا تھائیورٹروپک سیلز پر وہاں پہ وہ جو تھائیوریڈ سٹیمیلیٹنگ ہورمون ہوگا ہے اس کی پرڈکشن کراتے ہیں اور وہ جو ایڈ کرتے ہیں وہ ثرو انیدر سیکنری میسنجر سسٹم پہ تھرو کرتے ہیں کہ وہ اپنا کہتے ہیں ہیں secondary messenger system use کرتے ہیں basically وہ وہاں پہ phosphol ipc کو ایزا secondary messenger use کر رہتے ہیں وہ چاکے add کرتے ہیں پھر وہ thyroid stimulating hormone کی production کراتے ہیں thyroid stimulating hormone کا کام کیا ہے کہ وہ جا کے thyroid gland پہ add کرے گا اور وہ thyroid gland پہ add کام پہ کرے گا وہ basically جو اس کی basolateral surface تھی epithelium کی یہاں پہ کچھ thyroid stimulating hormone کے بھی receptors ہوں گے وہاں پہ وہ through اپنے secondary messenger اپنے secondary messenger system through اپنے cyclic AMP بغیرے کے through وہاں پہ add کرے گا اور وہ کرا کرے گا کیونکہ اس کا کام یہ ہے کہ اس نے thyroid hormones جا ہے اس کی synthesis کو بڑھانا ہے اس کی secretion کو بڑھانا ہے تو basically یہ جو سارے processes میں نے پڑھائے وہ ان سارے process کو increase کر رہا ہوگا اور یہی چیزیں ہوں نے اس paragraph میں دکھائی گئے جو ts ہے چاہیے کیا کرائے گا increase proteolysis of thyroglobulin تاکہ زیادہ thyroid hormones نکلیں increase activity of iodide pump تاکہ زیادہ iodین اندر جائے increase iodination تاکہ again زیادہ thyroid hormones بنیں increase size and increase secretory activity of thyroid thyroid cells اچھا یہ ایک چیز ہم خاص دیکھیں گے since آپ کا جو کہ کہتے ہیں hyperthyroidism میں تو نہیں لیکن hypothyroidism میں tsh جب بڑا ہوتے نا تو اس tsh کے بڑے ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے thyroid gland کا size بڑھ جاتے ہیں جس کی وجہ سے hypothyroidism میں بھی ہم دیکھیں کہ گوائٹر ہمیں ملتے ہیں ٹھیک ہے باقی یہ کہ جو number of thyroid cells ہیں ان کو increase کر رہا ہوتا ہے یہ function کس کو ہوتا ہے یہ function تھا thyroid stimulating hormone کا تو یہ اس کی ایک طرف سے پوری regulation تھی basically thyroid stimulating hormone نے psychic AMP کو as a secondary messenger system use کر کے کہتے ہیں سارے یہ effects کرانے whereas thyroid releasing hormone جائے اس نے جا کے pituitary gland پیٹ کرنا ہے اور اس نے thyroid stimulating hormone کو produce کرنا ہے اور اس نے phospholipase C کو as a secondary messenger system use کرنا ہے اور پھر یہی چیز ہم نے دکھائی گئے کہ since جب ایسا ہوگا اگر بندہ جو وہ normal state میں ہیں جس طرح ہم لوگ ہیں جب ہم لوگ normal ہیں تو ہمارے اندر کی عورت ہے کہ جب thyroid hormone زیادہ بن جاتے ہیں تو وہ through their negative feedback system اس thyroid stimulating hormone کو جا کے inhibit کر دیتے ہیں یا وہ کچھ حد تک hypothelemis پہ بھی جا کے inhibitory effect produce کرتے ہیں تاکہ آپ کی جو thyroid hormones ہیں ان کی synthesis کم ہو رہی ہو and we can see کہ جو iodین ہے وہ بھی thyroid gland پر ایٹ کرے گا کیونکہ we just saw کہ جو iodین ہے جیسی جب تک iodین نہیں لگی گی تب تک thyroid hormones جب وہ بندی نہیں پھائیں گے تو یہ تھی اس کے سارے synthesis اور یہ تھی اس کے سارے function جو last چیز ہے وہ میں accelerated conditions کرا دیتا ہوں جس میں آپ کی hyperthyroidism آتی ہے and hypothyroidism آتی ہے وہ through ہم BRS کر لیتے ہیں کیونکہ BRS میں زیادہ ایک اچھا table بنا ہوئے basically وہ تک ہے hyperthyroidism میں کیا ہوگا سارے یہ چیزیں ملیں گی جو کہ کہتے ہیں میں نے thyroid hormone کے جو function بتائے کہ اس میں increased metabolic rate ہوگا اس میں weight loss ہوگا negative nitrogen balance کی ہوگا کیونکہ جو protein synthesis وہ زیادہ ہوگی heat production اس میں زیادہ ہوتی اس لیے جو hyperthyroidism کا بندہ ہوتا ہے اس کو heat and tolerance ہوتی ہے gain cardiac output ہوگا ڈسپیاں ہوگا tremors ہوگا exothelmus ہوگا water ہوگا اور یہ کہتے ہیں diarrhea وغیر ہوگا اور اس میں کیا ہوتا ہے یہ جو exothelmus ہے basically یہ والی condition ہوتی ہے کہ آنکھیں بالکل پھٹ کے باہر آ رہی ہیں اور یہ والی condition کس میں دیکھے جاتی ہے ایک hyperthyroidism related autoimmune disease ہوتی جس کا نام ہوتا ہے grave disease grave disease میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا یہ کہتے ہیں thyroid gland ہے وہاں پہ جا کے کچھ antibodies add کرنے لگ جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہوتا ہے thyroid hormones کی زیادہ thyroid stimulating immunoglobulence thyroid stimulating immunoglobulence کیا کرتے ہیں وہ جو TSH receptor ہے basically وہاں جا کے add کرتے ہیں وہ کافی long time تک add کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو TSH کا function ہے وہ وہی functions کر رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے thyroid hormones سے ان کی زیادہ synthesis ہوتا ہے یہ اور اسی لئے پھر کہتے ہیں جو grave disease ہے وہ autoimmune ہے کیونکہ وہ TSH receptor پہ کیا کہتے ہیں antibody ساکھ attack کر رہی ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے hyper ہے جس میں جو thyroid hormone سے وہ زیادہ produce ہو رہی ہوتے ہیں اور یہ چیز نے یہاں دکھائی ہوئی کہ جس کا main clause ہے وہ ہے grave disease دوسرا جس کا secondary clause ہے وہ کوئی بھی thyroid neoplasm ہوگی cancer ہوگیا thyroid gland کا جس کی وجہ سے again we know کہ آپ کا thyroid gland enlarge کر دے گا اور زیادہ thyroid hormones produce کرے گا regulatory effect ہو سکتا ہے since thyroid hormone اب یہاں پہ زیادہ produce ہو رہے ہیں تو جو TSH ہوگا وہ کم ہوگا لیکن یہاں پہ goiter ہوگا goiter کیوں ہوگا کیونکہ neoplasm cancer ہوگا ہے تو وہ جا کے کہتے ہیں thyroid gland کو you know اس کو damage کر رہو گا اس کے cells کو اس لیے ماں پہ goiter ہوگا hypothyroidism جو اس کی treatment وہ یہ جو میں بتا چکے ان کے beta blockers دیں آپ پر یا تو thyroidectomy کرا دیں کہ thyroid gland کو remove پڑ دیں یا کچھ drugs دیں جو ان کے کہتے ہیں جو میں steps بتاتے ہیں جہاں پہ act کریں گو پھر اچھا inhibitor پر produce کر رہوں گے hypothyroidism میں کیا ہوتا ہے جو ساری یہ چیز ہو رہی ہیں اس کا alert ہو جاتا ہے یہاں پہ metabolic fat بڑا ہے اب یہاں پہ کم ہو گیا اب یہاں پہ weight gain ہے وہ زیادہ ہوگا weight gain اس لیے ہوگا کیونکہ جو free fatty acids ہوں گے وہ utilize ہو نہیں رہے ہوں گے تو جو trigress fats ہوں گی ان کی سنت سے زیادہ ہو رہی ہوگی اس لیے یہاں پہ weight gain اور rock اب باقی آگے ہیں positive nitrogen balance ہوگا وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا heat intolerance تھی یہاں پہ cold intolerance ہوگی hypo ventilation lethargy drooping of isolate mixoedema mixoedema basically condition ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہوتا کہ آپ کی body میں overall generalized edema produce ہو رہا تھا اور اس کی انہوں نے picture یہاں دکھائی اچھا ایک اور خاص بات جو یہاں پہ autoimmune ہوتا اس کی وجہ سے thyroid gland bird آتا یہاں پہ autoimmune والے cause کی کیا ہوگا ہاشی motor اور thyroid gland جو inflammation ہوتی جو thyroid gland ہے وہ ختم ہونے لگ جائے جس کی وجہ سے thyroid hormones کی synthesis نہیں ہو ہیں TSH کے levels زیادہ بڑے ہوتے ہیں جب TSH کے levels بڑے ہوتے ہیں جو میں نے یہاں پہ چیز بتائی تھی TSH function تا thyroid cells کو بڑھا رہا تھا اس لئے hypothyroid gland میں کبھی گوائٹر دیکھا جاتا ہے کیونکہ TSH جو thyroid hormones ہوتے ہیں since وہ کم ہوتے ہیں تو hypo thyroid me atherosyclerosis chances ہوتے کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ thyroid hormones تھے ان کا function یہ تھا کہ cholesterol کی synthesis تھے اس کو decrease کرا رہے تھے اب جب یہ اٹھائے گی thyroid hormones ہی نہیں ہوں گے تو جو cholesterol level بڑھے گا جب cholesterol level بڑھے گا to weenose سے بندے کو atherosy